سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو قومی اسمبلی میں چند دن پہلے ایک قرارداد منظور ہوئی علی مہد خان صاحب نے پیش کی اب تک اس پر بحث جا رہے اور اب اگرا محلہ تو تب آئے گا جب ایک قوم میں کنسنسس ڈیویلپ ہو جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور نوے فیصد لوگ عوام میں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سرعام ایسے جنسی درندوں کو جو چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتے ہیں ان کو سرعام پھانسی ہونی چاہے لیکن دوسری آوازیں بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ظلم ہو جائے گا یہ تو انسانی حقوق کی خلافرزی ہو جائے گی عالمی قوانین کیا کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ ہم نے تو قرآن اور سنہ جو ہے اور آئین پاکستان کا جو پریامبل ہے وہ ہے قرآن اور سنہ جی ایسے ہی ہے تو قرآن اور سنہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایسا فیل کرتا ہے کبھی جو ملزم بھی میں مفتی صاحب کے والے سے کوٹ کر رہا ہوں جو بات کر رہے تھے پرانسویشن میں آج کہ اس کو سرعام پھانسی دیجئے اور جماعت یعنی مختلف جو لوگ ہیں سیگمنٹ آف سوسائیٹی کے ان کے سامنے اور جو اس کو دیکھے گا وہ بھی ثواب ہوگا یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ آئین قرآن اور سنہ سے باہر جا نہیں سکتا اور قرآن اور سنہ یہ کہتی ہے کہ اس ایسے فیل کبھی والے کے ساتھ یہ کیا جائے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں زینب قتل کیس میں جو مرڈر اور قتل پوری قوم یکسو اور یک آواز تھی سپریم کورڈ نے کہا کہ ہمیں بالکل اپس چیز کا ادراک ہے لیکن جاؤ لیکن ایک بچہ دس باران روپس کو اس کے ساتھ سزا بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے کتل ہی کرے تو اس کو پھانسی دے لیکن ایک بچہ دس باران ریپیٹر ہے اسی لئے بچوں کے ساتھ کرتا ہے جنسی تشدر درندگی بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ تو اس کے لئے کیا پھانسی نہیں ہونی چاہیے پھانسی کا تو سار مانتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ پھانسی اندر ہو یا باہر ہو ڈیٹرنس تب کریئٹ ہوتا ہے اسامہ صاحب مجھے صرف ایک اس کی اگزیمپل ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ رضا ربانی نے کہا جی آج ہم اس پہ سائن کر رہے ہیں فوجی دعوتوں پہ اس سائن سے قوم یکسو ہوئی اپی سے کا باقیہ میں سارے پاکستان کا کوئی گلی مالا کوئی پارک کوئی پبلک پلیس کوئی سٹیشن کوئی آپ کا بورڈر ایریا سکول مدرسہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا دھماکے خود کا شملے جب فوجی ادالتیں آئیں دہشتگردوں کو پھانسیاں ہوئیں آج ملک آمن اور شانتی کا گھوارہ ہے نیشنل ایکشن پلان اور فوج کا ایکشن اداروں کا ایکشن سیبلی اداروں کا ایکشن ماملہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جائے قساس کو انہیں کہا میں کہتا ہوں قساس کو زندگی قرار دیا ہے قرآن نے کیا کیوں کساس اس لیے زندگی ہے کہ جب قتل کے بدلے قتل ہوگا تو لوگوں میں ڈیٹرس ہوگا پھر اب جب ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا کنسپٹ کیا ہے اسلام کا تاکہ یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں اور چوری کرنے کے آدھا قابل رہ جائے اور معاشرے میں ایک خوف ہو پھر دوسری دفعہ کرے گا دوسرا ہاتھ اور دوسرا الٹا پاؤں اس کا کار دو تاکہ ڈسپنچن ہو جائے اسلام اور قانون پاکستان آئین پاکستان اس پہ جو اتراز کرتا ہے اللہ نہ کرے میری زبان یا موں میں خاک اس کے بچی یا بچے یا پھول کے ساتھ بھی ہو جاتی اور پھر کہیں جی اس کے خلاف تو کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر ان کے لبرل اور انجی اور جالیوں بندوں کو کہوں گے آپ بتائیں بابر ڈوگر صاحب یہ انسانی خوق کی جب بات کی جاتی ہے عالمی خوانین کی یہ صرف پاکستان کے بارے میں کیوں ہو جاتے ہیں کشویر میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر لوگ بابیلا مچاتے تھے اب انسانی خوق کی تنظیمیں کہاں تھے اسامہ صاحب جب زینب مرڈر کیس زینب کا بچاری معصوم بچی کے ساتھ زندگی کی گئی تو اس کے بعد جب اس کا مجھن پکڑا گیا تو اس کا جسس ساکر انہوں نے اس کا سور موٹو لیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پبلک ہنگنگ نہیں ہو سکتی اس کے وقت ساری سوسائٹی ساری سوسائٹی سارا معاشرہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس درندے کو سریعام پانسی دی جائے لیکن کوٹ نے کہا تھا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے وہ یہ قانون پاس کر دے تو ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں اب جب لیجیزلیشن کا ٹائم آیا تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی اپنی ڈیڈنگ کی مسجد ہے انہوں نے ہر چیز میں اپنی ڈیڈنگ کی مسجد بنانی ہے سار کیابنٹ کے منسٹر کی بات کر لے ہیں فاد صاحب جو ہیں فاد چودری صاحب جو ہیں پرائم منسٹر وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ایسے درندوں کو سریعام پانسی دینی چاہیے اور وہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انٹرنیشنین ان کو عالمی قوانین کا ان کو بہت خیال ہے قرآن اور سبحان طور پاکستان کا کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو پاکستان کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ یہ جو مظلوم بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو ہمدردی ہے تو انٹرنیشنل لاز کے ساتھ ہے فانسی کا قانون پاکستان میں ہے رائٹس رہے ہیں جو بچے مارتے ہیں بروریت ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو این نے اس میں فانسی کا قانون ہی نہیں ہے اور بھائی جن آپ کے پاس پاکستان میں فانسی کا قانون ہے یہ یو این کے قانون سے اپنے تو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے پبلک ہینگنگ کرنی ہے اصل کہانی بتاؤں بجھا کے آسان لے بری کام کیا ہے 295 سی سمجھا رہی آپ بری کام کیا اور ہے کہانی اور ہے کہانی تانے بانے کہیں اور ہے اچھا چلے اصل میں انٹرنیشنل انجیوز کو خوش کیا جا رہا ہے پیوے پارٹی جو ہے وہ باہر کی دنیا کو خوش کرنے لگی ہوئی اس کو پاکستان سے کون نہیں ہے باہر کی دنیا کو خوش کرنے جا رہی ہے کہ ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے جناب ہمارا ہم اپنا ایک ویسٹرن چہرہ اس کو وہ رکھ رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ نہ لبرلزم کی بات ہے نہ کسی اور چیز کی بات ہے نہ کنزرویٹیم کی بات ہے بات یہ ہے کہ جو اتنے ہینیس کرائم لوگ ہیں وہ عام آزینی طور پر ذہنی دھرندے ہیں وہ ابنورمل لوگ ہیں ان کو سریاں پھانسی دی جائے تاکہ باقیوں کے لئے زینیب کے بعد جس میں چونیاں کا واقعہ آیا وہ رکشہ چلاتا تھا وہ شخص سامت صاحب یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہو اور زینیب کے جو پاتل کو جو پانسی بھی ہوئی وہ کریلٹ ٹیم میں جو پاکستان کو دے جنرل سو موٹل ہی اور فوری اینگنگ بھی ہوگی کامس گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے